ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائی کریں پاس میں گھنٹی کے نسان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لئے شکریہ مین یهده اللہ فلا ممتلن ومن یهده فلا هده لن اشهد ون لا اله الا اللہ وحده لا شريف لن واشهد ون سيدنا مولا محمد عبو ورسوله اما بعد قال الله تعالى فقال مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالكم بين الباطل الا وقتون تجارتهم فراظ منكم ولا تقضلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما وقال الله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَمَ الْرِبَا فَمَنَ جَاءُهُ مَوْعِذَةً لَرْبِهِ فَانْتَهَا لَهُ مَا سَلَتَ وَمَنَ عَادَ فَوْلَاءِ اسْحَابُ اللَّهِ يَا خَالِدُونَ رُبِيَاءً حِبَالِ الْرِبِيَةً وَأَحَلُونَ كان يُغْبَنُ فِي الْبِيَاعَاتِ فَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّمُ اللَّهُ عَلِيْهِ سَلَّمُ مَا بَا يَعْتُوا مَا بَعْيَةَ فَقُلَّا فَوَلِيَا الْخِيَاعِ سَلَّمُّ يَا سَلَّمُّ وَنَبِيهُ رَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ وَالْقَالَ عَسْلُ اللَّهِ سَلَّمُّ عَلِيْهِ سَلَّمُّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مَنْ لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِلْخِيَارِ وَالْعَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَالْقَالَ رَجُلًا إِبْتَاعَهُ نَعْمًا فَأَطَالَ عِلَّهُ مُنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ حَيْلًا فَخَاسَمُهُ إِلَى اللَّهُ سَلَّمُّ عَلِيْهِ سَلَّمُّ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ أو كَمَا قَالَ لِهِ السَّلَاسِ السَّلَامُ صدق اللہ العظيم ورسوله النکر کریم بھئیو بزرگو رضی ست آپس کے معمولات آپس کا لیندین آپس کی خرید و فروغ کروبار یہ بھی دین کا اقصر اور اقصر ہے جس طریقے سے نماز ایک عبادت اور دین ہے زکاة عبادت اور دین ہے روزہ عبادت اور دین ہے حج عبادت اور دین ہے اسی طریقے سے آپس کے معمولات آپس کی خرید و فروغ اور کمائیاں کاروبار یہ بھی عبادت اور دین ہیں ہم نے اس چیز کو دین نہیں سمجھا جس چیز کو آدمی دین سمجھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک طلب اور فکر ہوتی ہے کہ میری عبادت اور میرا یہ دین میری طرف سے صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے اس کے لیے وہ اس کی جانکاری بھی لیتا ہے اور اس کا علم بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے مسائل بھی پشتا ہے نماز ہے عبادت ہے اور دین ہے تو نماز میں بعض مرتبہ اس کو زور پڑتی ہے مسائل کی معلومات کی وہ اپنے علماء سے رجوع کرتا ہے اور مسائل کرتا ہے جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے میں اسے زور پڑتی ہے تو مسائل پوچھتا ہے جب وہ اپنے مان کی سال پورا ہونے پر سکات ادا کرتا ہے اس کے بھی وہ مسائل پوچھتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے ادا کرنی ہوں اور جب حج کا موقع آتا ہے اور کوئی آدمی حج پر جا رہا ہے بہت ہج کے تعلق سے بہت زیادہ فکرمند ہوتا ہے اور اس کی بھی تیاری کرتا ہے اور تیاری کر کے حج پر جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں کو دین سمجھا عبادت ساتا ہے اس لیے ہم ان کی معلومات حاصل کر لیں لیکن معاملات کو ہم نے دین نہیں سمجھا کام دھندے کو ہم نے دین اور عبادت نہیں سمجھا تو اس لیے ہم اپنی مرجی سے کرتے جا رہے ہیں اپنی مرجی سے تیجارت ہو رہی ہیں اپنی مرجی سے کاروبار ہو رہی ہیں اپنی مرجی سے خرید و فروغ ہو رہی ہیں اور بہت کم لوگ بہت ہن کم لوگ ہیں پوچھنے والے اس چیز کا علم حاصل کرنے والے ہیں اور اندہ دھند ہم جہے کاروبار میں گوشے ہوئے ہیں اور جس طرح ہمارے سامنے آیا اس طریقے سے کرتے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے کوئی مسائل نہیں ہے شریعت میں کوئی اعتام نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے معاملات کو بھی شریعت نے دید کا جز قرار دیا ہے اور اس کے بھی قرآن و احادیث کے اندر احکام بیان کریں دین پانچ چیزوں پر مرتب ہوا ہے اتنی چیزوں پر پانچ چیزوں کا نام دین ہے خلاصہ ہے وہ خلاصہ کے طور پر پانچھا ہے پھر اس کے اندر بڑی تفصیل ہے لیکن اس کو ایک خلاصہ کے طور پر اور ایک نیچوڑ کے طور پر بیان کریں سب سے پہلے ایمانیات کو رکھتا ہے اب ایمان میں ساری چیزیں کہاں ایمان لانا کس چیز پر ایمان لانا کونسا ایمان معتبر نہیں کب ایمان سعادی سعادی ہے کب اس کا ایمان قابل و قبول ہے یہ لبکہ تفصیل ہے دوسرے نمبر پر عبادات تو عبادات میں یہ سارے آگے نماز روز تیسرے نمبر پر ہے معاملات تو معاملات تو معاملات میں یہ لیل دین ہیں کاروبار ہیں کام دھند ہیں یہ خرید و فروغ دیں اتجارت ہیں یہ سر معاملات میں ہیں چوتھے نمبر پر اخلاقیات ہیں اخلاق حقوق باپ کی حقوق کیا اولاد کیا پروست کیا کس طریقے سے بڑوں کے ساتھ رہنا چھوٹے کے ساتھ کس طرح پیش آنا تو یہ سارے اخلاقیات ہیں اور پانچوے نمبر پر ہے معاشرات زندگی گزارنے کا ڈھنگ بیا شادی موت کے موتے رہن سہن یہ سارے معاشرات میں ہیں تو یہ پانچو چیزیں دین کب بنے گی کہ شریعت میں جو ان کے احکام بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں جب ان چیزوں کو ان احکام پر اپنائیں گے تب یہ دین بنے گا تو کاروبار بھی دین بنیں گے کب کہ جب شریعت کے احکام پر ہمارے کاروبار آئے گا اسے تو یہ دنیا ہے کہ آدمی کو کسی چیز بھی کریں اندہ دھند لگا ہوا ہے نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز نہ جائز کی تمیز نہ جائز کہ پھر یہ دین نہیں ہے یہ تو اپنی من مرضی ہے کہ آپ کی تجارتیں اور آپ کے کاروبار اس وقت بھی بنیں گے کہ جب شریعت کے احکام پر ہمارے گا جب ہم اپنے کاروبار کے اندر شریعت کے احکام کو دیکھیں گے جب ہم اپنی تجارت کے اندر شریعت کے احکام کو دیکھیں گے اور ان احکام کے مطابق تجارت کریں گے کاروبار کریں گے اس وقت یہ ہماری تجارتیں یہ ہمارا کمانا یہ ہمارے کام بھندیں دین بنیں گے اور عبادت بنیں گے آبے شور کیوں کر رہے ہو ان کو بلاو میچے ہو کیا کر رہا ہے اے ادھر آؤ سارے یہاں آگے بلاو آگے ادھر آؤ یہاں آگے بٹا دو آگے ادھر یہاں ادھر آجائیں چھرے بچے شور نہیں کرنا مسجد میں آکر شور کرتے ہیں شور کرنے کی نہیں گلی ہے مسجد میں تو جب ہماری تجارتیں اور بارے کاربار شریعت کے احکام پر آئیں گے تو یہ دین اور عبادت بلکہ بلکہ جس طریقے سے نماز فرض ہے جس طریقے سے زکاة مالداروں پر فرض ہے جس طریقے سے روزہ اس کے اہل پر فرض ہے حج صاحبِ استطاعت پر فرض ہے اسی طریقے سے تندرس آدمی کے لئے کمانا بھی فرض ہے جس کو حدیث میں بیان کیا طلب قصد الحلاء فریضت بعد الفریضا ایک فرض برا ہونے کے بعد حلال کمائی حاصل سے نماز فرض رکھیں آدمی جو ہیں اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کام دھندہ نہ کریں سریعت اس کی زیادہ دیتا ہے منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ فیلائیں بڑی سخت وعیدیں بتائے گئی ہیں کہ تو اپنے ہاتھوں سے کما کے کہا اور حقوق ادا کر اگر آدمی کمائے گا نہیں حقوق کیسے ادا ہوگا اگر آدمی کمائے گا نہیں تو حقوق کیسے ادا ہوicação اس کے ذمہ اس کے بی بی کا حق اس کے ذمہ اس کے اولاد کا حق اس کے ذمہ اس کے ماں باپ کا حق پھر وہ کیسے ادا کرے گا بعض گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ بچوں کو کھانا نہیں ملتا بی بی کو گھر میں پکانے کے سمان نہیں ملتا اس لئے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شہر کماتا نہیں لٹر گری کرتا ہے کماتا نہیں تو اس لئے جھگڑے ہو رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوالی آتا سوال کرنے کی آپ اس وقتیں کما کے کھا کما کے کھا اور یوں فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے یہ بہت اچھا آدمی جو تاجیر اپنی تجارت کے اندر سچ کو جگہ دے جھوٹ سے بچے امانت رکھے خیانت سے بچے حلال اختیار کرے حرام سے بچے جائز اختیار کرے ناجائز سے بچے دھوکہ سے بچے فرمایا یہ سب سے اچھا تاجیر ہے اس کی تجارت کے اندر برکتیں تاجیر کے بڑے فضائل آئے ہیں سچے تاجیر امانتدار تاجیر تو اس لیے دیکھو آج پوری دنیا کے اندر معمالات کے تعلق سے شریعت کے جو حکام تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ختم ہوتے جا رہے لوگوں کو احساس تک نہیں رہا لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں لوگ اس بات میں بھی شک میں ہے کہ اس کے بھی کوئی حکام ہے کمانے کھانے کے بھی کوئی مسئلہ ہے اپنی مرضی ہے کماؤ اور کھاؤ ایسا نہیں ہے یہ دنیا کے اندر اللہ نے جتنی چیزیں لازم دیئے دین اور دنیا کے اعتباس جتنی چیزیں ان سب کے احکام بیان کے لئے ہیں ان سب کے حقوق بیان کے لئے ہیں کوئی بھی کام بغیر حکم کے بغیر مسئلہ نہیں ہے معاملات کے علم کو اس طریقے سے بلایا ہے جیس طریقے سے علم فرائض اور علم میراس کو بلایا ہے اب کچھ لوگ جہے چکنہ ہوئے ہیں ونہ تو میراس کے علم کو بلکل ختم کر چکے تھے آدمی جانتا ہی نہیں تھے جانتا تھا تو لاکھ پروائی بڑھ دی جاری ہے اور اب بھی بڑھ دی جاری ہے اب بھی لوگوں کو جہے اس کا علم نہیں ہے اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے مسائل سلسنے کی کوشش یعنی زحمت دوارہ نہیں کرتے ہیں علم میراس بھی باری علم ہے اور ایک اہم علم ہے ایک اہم جز ہے میراس اس کو بھی انشاءاللہ موقع پر بیان کریں گے لیکن ابھی تو معاملات اور کاروبار کے تعلق سے باتے کریں گے تو اس لیے قرآن و احدیث سے علماء نے بے سمار مسائل کاروبار کے نکالیں گے بے سمار اور کچھ اصول نکالیں ہیں کہ ان اصول کے متعلق اگر آدمی کام کرے تو وہ حلال دریقے سے ہوگا اگر وہاں سے ہٹتے ہیں اور دوسرا دریقہ اخیار کر کر پھر وہ ناجائز تو موٹی موٹی شکلیں ہیں موٹی موٹی جو قسمیں ہیں اور صورتیں ہیں وہ تقریباً سولہ کے قریب ہیں اور پھر اس سے جو ہے قسمیں الگ الگ نکلتے ہیں جائز اور ناجائز سب سے پہلے جو خرید و فروغ شروع ہوتی ہے تو اس کے دو رکن ہیں دو جز اجاب و قبول یہ نکاح کے اندر ہوتا ہے ایک نے کہا میں نے قبول کیا میں یہ کرنے چاہ رہا ہوں اس کو اجاب کے دے دوسرے نے کہا قبول کیا یہ قبول تو ایک بیچنے والا اور ایک خریدنے والا آپس کے اندر ایک بھاوٹے ہو گیا کہ بھائی یہ چیزیں ٹھیک ہیں اتنے روپے میں بیچ رہا ہوں یا مجھے یہ سمان لے رہا ہے کتنے کا دیل کہ یہ اتنے کا ہے اس نے کہا ٹھیک میں نے دے لی کہ بس اس نے ہاں کر دی کہ یہاں پر یہ خرید و فروغ مکمل ہو لی اب اس کو توڑنے کا حق نہیں لی لیکن اس نے ہاں نہیں کی معاملہ بات چل دی رہی اس نے ہاں نہیں کی تو کہا یہاں کھڑے کھڑے مجلس کے اندر اندر اگر ہاں کر لیتا ہے ٹھیک اور اگر یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے باتوں کو اید پانسے کہ اب یہ بے ختم ہو گئی اب دوبارہ کر کرے گا اثر نصور سے کرے گا تو یہ مطلب ہوتا ہے اجاب اور قبول ایک کا ارادہ دوسرے کا قبول کر اس کے اندر ایک جی چلتی ہے جس کو کہتے ہیں اختیار دینا تو اختیار آدمی لے سکتا ہے سریعت میں اس کی جاعت کی ہے یعنی اس سب کے ساتھ خرید و فروغ کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے آپ محلت دو دو دن دن دی میں اس چیز کو دیکھوں گا کیسے میں اس چیز کو دیکھوں گا دو تین دن کا اختیار دو مجھے پسند آئے تو لے لوں نہیں پسند آئے تو کوئی بھائی 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 تو ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کوئی چیز سستی ہوتی ہے مہنگی خریدی گئی ایسا ہو سکتا ہے تو اس نے کہایا رسول اللہ کہ میں خریدو فروغ کرتا ہوں میں کوئی چیز خریدتا ہوں یا بیچتا ہوں دھوکہ لگ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز بیچو یا خریدو تو یہ کہہ دیا کرو کہ بھائی مجھے تین دن پر اختیار دیں تو یہاں سے ثبوت ملتا ہے کہ اس شرط پر آدمی جو اختیار دیں اگر اس نے اختیار دیا اور بعد میں اس نے کچھ نہیں کہا وہ چیز بھی واپس نہیں کی تو کہا وقت پورا ہونے پر وقت نکلنے پر بے مکمل ہوتے گی یا خریدو فروغ مکمل ہو جائے گی اب اس کو سوڑنا اس سے جائے گی اچھا آپ نے کوئی سمان خرید لیا اور اختیار لے کر آئے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی اختیار سے لافگا اس شرط کے ساتھ لائیں کہ بھائی یہ چیز پسٹ آئی تو لے لو اول نہ لیں اب اس کے اندر ایپ نیدہ ہو گیا یا وہ چیز تمہارے ہاتھ سے ضائع ہو گئی تو پھر اس کا زیمان دینا لازم اس کا مفتان بننا پڑے گا حیدرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی سے گوڑا خریدا شرط پر یہی یہ شرط ضروری ہے اختیار کی تب ہے وہ معاملہ اس نے کہا بھائی پسند آیا تو رکھ لو آنو اپس پر دو حید عمر رضی اللہ عنہ اس گوڑے کو لے کر آئے تو اس پر ایک آدمی کو سوار کرتے ہیں ایک آدمی کو سوار کیا تو سوار کی وجہ سے اس گوڑے کے اندر اے پیدا ہو گیا وہ ہلاگ ہو گیا تو پھر یہ ایک جھگڑا ہوا تو قاضی شرح کے پاس ان کو فیصل بنا ہے انہوں نے فیصلہ کیا یا تو تم ان کی قیمت دے دو حضر عمر سے کہا یا پھر تم ایسا گوڑا لاغر دو تو اس معاملے کے بیچ میں اگر چیز ضائع ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کے ذمہ لازم ہوگا اب آدمی ٹار مٹون کرے میں تو نہیں دیتا یہ سب درست نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ان کا سمان زائع ہوا ہے یہ نقص پیدا ہوا ہے تو آپ اس کی قیمت آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس کی قیمت ایک مسالہ اس کے اندر یہ نکلتا ہے کہ آپ نے بغیر دے کے کوئی چیز خریدی تو پھر دیکھنے کے بعد ایک چیز کا اختیار ہوتا ہے پہلے آپ نے بغیر دے کے خرید پھر آپ کے ہاتھ میں آئی اب آپ نے دیکھ دیکھا تو یہاں بھی سریعت میں ایک چیز کی ازارت دی ہے کہ یہاں بھی ازارت دی جائے کہ اگر اس چیز کے اندر کوئی کم ہی ہے تو اس کو واپس کیا جائے کم ہی نہیں ہے تو لے لیا جائے بغیر دیکھیں دیکھ کر آگی خرید لی اچھی طرح دیکھا دیکھنے کے بعد گھر لیایا اب کوئی ایپ نے سے آگیا کہ اب نہیں ہو بات اب تو جتنی قیمت دیکھ کر آئے اتنے لیکن آپ نے پہلے دیکھا ہی نہیں پھر بعد میں آپ نے دیکھا ہے تب ہی خیار ہوگا اس سے تو بزرگو یہ سب معاملات ہیں ان مسائل سے بھی واقع ہونا ضرور ایسے مسائل سے خرید و فرو دین دین یوں فرمایا کہ آدمی کام کرے کام کرنے سے پہلے کام کا علم آسی کرے کہ اگر اس کے پاس دیوی کا علم ہی نہیں ہے سریعت کا علم ہی نہیں ہے تو وہ پھر الٹا سیدھے کام کرے پھر اس کو پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام کس طریقے سے میں کر رہا ہوں تو یہ سب سے زیادہ کمی آرہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے فتنے ہیں اور یہ ساری لڑائیاں اور جھگڑے ہیں اور ہمارے کاروبار کے در یہ سر و فساد ہے تو قرآن و حدیث کے اندر اس چیز کے احکام بیان کیے اور اس کو دین کا ایک جز قرار بیا گیا ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بھائی تمہارا کھانا بھی عبادت تمہارا سونا بھی عبادت تو یہ کب بنے گا کہ جب سنت طریقے پر یا دین کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر اس کام ہوتی کیا جائے گا تب وہ عبادت اور دین بنے گا تو اسی طریقے سے یہ کاروبار کب دین بنے گے کہ جب ہم حلال طریقے سے کریں گے یعنی صدیت کے حکام کے مطابق کریں گے تو اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ ضرور ہے غور کرنے کی فکر کرنے کی ایک چیز اس کے اندر اور ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سمان کے اندر عیب تو یہاں بھی شریعت نے اختیار دیا عیب کا مثلا کوئی سمان آپ نے خریدا اور اس کے اندر عیب ظاہر ہو گیا عیب نکل عیب نکلنے پر حق ہے بائے کو بیچنے والے کو کہ وہ اپنی مبی کو اپنے سمان کو واپس لے سمان کو واپس اس نے دے دیا دیکھا اس نے نہیں دیکھا بعد میں دیکھا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سب ایک شخص نے غلام خریدا پہلے غلام باندھی چل جائے تو کوئی بھی سمان خریدا تو اس نے غلام خریدا فاقام اس کے پاس رہا جب تک اس نے رکھا اس کے بعد میں اس غلام کے اندر کوئی عیب ظاہر ہو کوئی عیب نکل گیا کوئی بدماج ہو کوئی بھی عیب ہو تو یہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آیا کہ یہ غلام میرے خریدا تھا لیکن اس کے اندر تو عیب ہے رسول اللہ تو آپ نے اس غلام کو بیچنے والے کو واپس لٹا رہی ہے یہ اپنا غلام واپس عیب دا رہی ہے تو کوئی بھی سمان ہم نے بیچا بعد میں خریدنے والے نے دیکھا کہ اس کے اندر عیب ہے اور خریدنے والا اس سمان کو عیب کی پیار پر واپس دے رہا ہے تو بائی کے لیے لینے کو ضروری کہ اس کو لیا جائے اس کے پیسے واپس دیا جائے یہ نہیں یہ تو دھوکہ ہو جائے گا یہ غبر یہ خیانت ہو جائے گی کیوں کہ وہ عیب دار چیز لے کر اپنے پیسوں کو ضائع کر رہا ہے کیا کرے گا اس چیز کا تو اس لیے بزرگو ہمیں معاملات کے علم سے بھی علم سے احکام سے واقع ہونا ذکی ہے کہ جب ہمارے معاملات سریعت کے حکام پر ہوں گے صحیح چلیں جھوٹ سے بھی بچیں گے گبن سے بچیں گے ہوکس بچیں آج تو ہر آدمی اس بات کو ہوشیاری سمجھتا ہے اپنے کسی دھوکہ دے دیا یا کسی کے ساتھ خیالت کر کر یا کسی کو بے بنا کر اشاری سمجھ رہا ہے عیب دار چیز کو جو چھپا کر بیش دیا بعد میں خوص ہو رہا ہے کہ میں نے دیکھو اس میں عیب تھا اور میں نے بیش کسی کو دھوکہ دے دیا جھوٹ بول کر کوئی سمان جو فروخت کر دیا یہ آج عام ہو رہا کیا آدمی اپنا سمان ہے اور سمان کی حد سے زیادہ تاریخ کے بیش ہے حد سے زیادہ حالانکہ اس کو پتہ ہے یہ سمان اتنا قیمتی نہیں اور یہ سمان اتنا اہم نہیں اتنا بہتر نہیں پھر بھی جھوٹ بول بول کر اس کو بہتری بنا کر گر آپ کو فسادہ ہے خریدنے والے کو اکیتہ یہ فائدہ بہتر کیوں فرمایا اس سے منع کیا گیا ہے جو تمہارا سمان ہے اور سمان کی اہمیت ہے جو اس کے حیثیت ہے اس حیثیت کو خریدنے والے کے سامنے رکھیں کہ بھئی یہ سامن ہے حد سے زیادہ نہیں حد سے زیادہ اپنے سامن کی تعریف کرنے سے کہ جب معاملات سی ہوئے تو پھر معاشرہ سی ہوگا پھر دنیا کا نظام سی چلے گا معاملات بگڑ گئے پر دنیا کے نظام میں گڑ بڑی آج معاملات بگڑے ہوئے ہیں اس لئے دنیا کا نظام سارا کا سار بڑی اخلاقیات اس سے بگڑ گئے جگڑے اس سے ہوتے ہیں گناہ اس سے ہوتے ہیں اس لئے فرمایا کہ معاملات پر بہت زیادہ دیان دینی معاملات کو صاف گروہ اپنے معاملات کو صاف گروہ اپنے کاروبار کو حلال طریقے پر لاؤ ناجائز اور حرام جتنی شکلیں ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا گرگر موٹی موٹی بات آپ کو بتائے جائے گی اور ان چیز آگاہ کیا جائے گا اللہ مجھے بھی سمجھنے گی اور ہم سب سمجھنے گی اور عمل کرنے کی ستا فرمائے وآخ خواہ